شہر بن شہر ہوں ... جس گلی میں یہ سخ رکھتی تھے ... اس گلی سے وہ رون جاتا تھا .... جس گلی میں وہ سخ رکھتی تھے ... جس گلی سے وہ رون جاتا تھا ... جتنے پتھر پتھل مو بڑھتے تھے ... جتنے پتھر بدن پا پڑھتے تھے جتنے پتھر بدن پا پڑھتے تھے آئیے اکرام بڑی اکرام کے ساتھ آئیے میں بزرگ مقام شائر جو تشکر اللہ چلوہیں بڑی اکرام کے ساتھ اسے بلائشت کر اللہ نبی کی سلحو بھی باطل کے چہرے کو اتار آئی نبی کی سلحو بھی باطل کے چہرے کو اتار آئی خدا والے بہت خوش ہیں کہ منزل خوش گوار آئی ربی اول مہینہ وہ مہینہ جس کے دامن میں نبی کی سلحو بھی باطل کے چہرے کو اتار آئی خدا والے بہت خوش ہیں کہ منزل خوش گوار آئی ربی اول مہینہ وہ مہینہ جس کے دامن میں ولادت سے رسول پاک کی پوری بہار آئی ولادت سے رسول پاک کی پوری بہار آئی نبی کے دشمنوں میں غمش حامد پڑ گئی حل چل نبی کے دشمنوں میں غمش حامد پڑ گئی حل چل علی شیرِ خدا کے ہاتھ میں جب دل فقر آئی علی شیرِ خدا کے ہاتھ میں جب دل فقر آئی نعرہ چلوا اللہ 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 اور سماتھ فرمائیں کہ نعود پڑھیں کیونکہ ناجم صاحب کا ہوت میں اس پر گئی آئے نبی کہنا پڑا نعرہ سلوات اللہ 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 آج کی تاریخ کے نظروں میں منظر آئے ہیں آج کی تاریخ کے نظروں میں منظر آئے ہیں آج دنیا میں محمد اور جعفر آئے ہیں آج دنیا میں محمد اور جعفر آئے ہیں آج کی تاریخ کے نظروں میں منظر آئے ہیں آج دنیا میں محمد اور جعفر آئے ہیں سماتھ فرمائیں کہ جعفرِ صادق اسی تاریخ میں پیدا ہوئے جعفرِ صادق اسی تاریخ میں پیدا ہوئے حضرتِ باقر بہت خوش ہے کہ جعفر آئے ہیں حضرتِ باقر بہت خوش ہے کہ جعفر آئے ہیں اور مطلب سماتھ فرمائیں کہ جب نبی شعبِ ابو طالب سے باہر آئے ہیں ہر نظر کے سامنے نورانی منظر آئے ہیں کہ شر زمانے سے مٹانے کے لئے خیر البشر شر زمانے سے مٹانے کے لئے خیر البشر بود میں حضرت ابو طالب کی پلکر آئے ہیں گودھ میں حضرت ابو طالب کی پلگر آئے ہیں شر زمانے سے مٹانے کے لیے خیل بشر گودھ میں حضرت ابو طالب کی پلگر آئے ہیں کچھ ہو حامد دفن زندہ اپنا ہوں گی بیٹیاں شر زمانے سے مٹانے کے لیے خیل بشر گودھ میں حضرت ابو طالب کی پلگر آئے ہیں کچھ ہو حامد دفن زندہ اپنا ہوں گی بیٹیاں علم کی گنگا بہانے کو پیمبر آئے ہیں کشو حامد دفن زندہ اب نہ ہوگی بیٹیاں علم کی گنگا بہانے کو پیمبر آئے ہیں علم کی گنگا بہانے کو پیمبر آئے ہیں کشو حامد دفن زندہ اب نہ ہوگی بیٹیاں علم کی گنگا بہانے کو پیمبر آئے ہیں علم کی گنگا بہانے کو پیمبر آئے اور نعرہ سلوات یہ سماتھ فرمائے بہرحال آپ کی توجہ کا تعلیم ہے کیونکہ میں زیادہ موضوع پر ہی اشار پڑھتا ہوں اس لئے موضوع پر ہی پڑھنے ہیں ورنہ مختلف اشار بھی پڑھ سکتا ہوں سماتھ فرمائے یہ مطلع دیکھیں نعرہ سلوات شیر کوئی اچھا کہہ دیں گے جو پیغمبر میرا شیر اس مجھے پر سماتھ فرمائے کہ شائری میں بھی بھرم رکھ رب پیغمبر میرا شائری میں بھی بھرم رکھ رب پیغمبر میرا سماتھ فرمائے کہ شیر کوئی اچھا کہہ دیں گے جو پیغمبر میرا شیر کوئی اچھا کہہ دیں گے جو پیغمبر میرا نور برسائے گا رتبہ میرے چہرے پر میرا شیر کوئی اچھا کہہ دیں گے جو پیغمبر میرا نور برسائے گا رتبہ میرے چہرے پر میرا دشمنوں کی سازشیں مکہ میں گھٹ کر مر گئی دشمنوں کی سازشیں مکہ میں گھٹ کر مر گئی ساری دنیا میں نظر آتا رہا رہبر میرا ساری دنیا میں نظر آتا رہا رہبر میرا دشمنوں کی سازشیں مکہ میں گھٹ کر مر گئی ساری دنیا میں نظر آتا رہا رہبر میرا اور سواد فرمائے اس مہینے میں غالباً خدیت القبرا کا حضرت خدیت القبرا کا نگاہ بھی ہے سواد فرمائے کہ دشمنوں کی سازشیں مکہ میں گھٹ کر مر گئی ساری دنیا میں نظر آتا رہا رہبر میرا خوشیں حامد اپنے رتنے پر ختیجہ کہے کہ یہ خوش ہے آمد اپنے رتبے پر خدیجہ کہہ کے یہ خوش ہے آمد اپنے رتبے دشمنوں کی سادیشیں مکہ میں گھٹ کر مر گئی ساری دنیا میں نظر آتا رہا رہبر میرا خوش ہے آمد اپنے رتبے پر خدیجہ کہہ کے یہ انبیاء کی بزو میں سردار ہے شوہر میرا انبیاء کی بزو میں سردار ہے شوہر میرا انبیاء کی بزو میں سردار ہے شوہر میرا خوش ہے حامد اپنے رتبے پر حتیزہ کہہ کے یہ انبیاء کی بزو میں سردار ہے شوہر میرا اور یہ میں کلام پڑھ رہا ہوں جامعیت المرتضی میں سمات فرمائے کہ مرتضی بولے لقب ہے زائغہ میں دعور میرا خواب فرمائے کہ مرتضی بولے لقب ہے زائغہ میں دعور میرا کیا بگاڑیں گے بھلائے مرحبو انتر میرا مرتضی بولے لقب ہے زائغہ میں دعور میرا گاڑنا چاہا عالم خیبر میں میں نے جت گھڑی موم پتر جو ہوا پتر میں دیتا در میرا موم پتر جو ہوا پتر میں دیتا در میرا گاڑنا چاہا عالم خیبر میں میں نے جت گھڑی موم پتر جو ہوا پتر میں دیتا در میرا اور دوست کیا دشمن کی خاطر بھی کلا ہے در میرا دوست کیا دشمن کی خاطر بھی کلا ہے در میرا دوست کیا دشمن کی خاطر بھی کلا ہے در میرا دیکھ لینا نام مشکل میں کبھی لے کر میرا دیکھ لینا نام مشکل میں کبھی لے کر میرا علم سے مجھ کو نوازا ہے رسول اللہ نے علم سے مجھ کو نوازا ہے رسول اللہ نے بچہ بچہ اس لیے ہے صاحب جوہر میرا بچہ بچہ اس لیے ہے صاحب جوہر میرا مرتضی بولے لکب ہے زیگا میں داور میرا کیا بھی گاڑیں گے بھلائے مرحب و انتر میرا گاڑنا چاہا عالم خیبر میں میں نے جت گھڑی موم پتر جو ہوا پتر میں دیتا در میرا علم سے مجھ کو نوازا ہے رسول اللہ نے بچہ بچہ اس لیے ہے صاحب جوہر میرا دوست کیا دشمن کی خاطر بھی کھلا ہے در میرا دیکھ لینا نام مشکل میں کبھی لے کر میرا دیکھ لینا نام مشکل میں کبھی لے کر میرا دیکھ لینا نام مشکل میں کبھی لے کر میرا اور یہ مطلب خاص طور سے دوجہ کا تعالی کو سواد فرمائے مرتضی بھائی دیر خاص طور سے سورہ آزاد خاص طور دیکھیں کہ میں کہاں کہتا تھا نعرہ صلوات دشمنوں کی سازی سے مکہ میں گھٹ کر مر گئی ساری دنیا میں نظر آتا رہا رہبر میرا سوات فرمائے میں کہاں کہتا تھا کہ کوئی نہیں ہمسر میرا میں کہاں کہتا تھا کہ کوئی نہیں ہمسر میرا بھوت کی صورت تکبر تھا میرے سر پر میرا بھوت کی صورت تکبر تھا میرے سر پر میرا میں کہاں کہتا تھا کہ کوئی نہیں ہمسر میرا بھوت کی صورت تکبر تھا میرے سر پر میرا اور دیکھئے کیا ہو کہ دامن میں کوئی نیکی نہیں کہ دیکھئے کیا ہو کہ دامن میں کوئی نیکی نہیں کیا کہوں گا جب پکارے گا مجھے رہبر میرا کیا کہوں گا جب پکارے گا مجھے رہبر میرا کچھ جہالت کچھ ریاکاری نے کھائے نیک کام دیکھئے کیا ہو کہ دامن میں کوئی نیکی نہیں کیا کہوں گا جب کبارے گا مجھے رہبر میرا کچھ جہالت کچھ ریاکاری نے کھائے نیک کام کچھ کو غصہ کھا گیا خالی پڑا ہے گھر میرا کچھ کو غصہ کھا گیا خالی پڑا ہے گھر میرا کچھ جہالت کچھ ریاکاری نے کھائے نیک کام کچھ کو غصہ کھا گیا خالی پڑا ہے گھر میرا خوش احامیت اپنے رتبے پر ختیدہ کہے کہ یہ انبیاء کی بزموں میں سردار ہے شوہر براہ